پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخری جائزہ مذاکرات پہلے دور میں آئی ایم ایف مشن کو روہ سال کی معوشی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کے وفنے معوشی اہداف میں نمائع پیشرف پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے اسلام باہر سے سما کے رمائدہ خصوصی شکیل احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں شکیل کیا دیٹیلز ہیں اور پہلا جو دور ہے وہ کافی خوشگوار رہا کیونکہ نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی کارکردگی کا خاکہ پیش کیا آئی ایم ایف مشن کے جو سربراہ ہیں نیتھن پورٹر ان کی قیادت میں ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے اور مذاکرات آج باقاعدہ شروع ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر اہم ترین جو اہداف ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں خاص طور پر ٹائٹ مانٹری پالیسی اس کے علاوہ مارکٹ بیٹ ایکسچینج ریٹ ایف بی آر کے ٹیکس محاصل آن ٹارگٹ رہے اور اس کے علاوہ تبانہ شعبے میں ری فارمز کی گئیں اور یہ بھی عظم ظاہب کیا گیا کہ جو اقتصادی صلاحات کا عمل ہے وہ جاری رکھا جائے گا خاص طور پر کیٹ ٹیکرز گورنمنٹ کے دور کے اندر جو صلاحات کی گئی تھی ان کو آگے بڑھا جائے گا اور آئی ایم ایف کو یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ارادہ ہے خاص طور پر ریال سٹیٹ ریٹیل ہول سیل اور ذریع شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان ہے اور رٹ کے جائیں گے آئی ایم ایف نے ان اقدامات کو سراہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ حکومت پاکستان قرض پروگرام کی اونرشپ لے رہی ہے اور اب آنے والی دنوں میں مذاکرات جاری رہیں گے تک میں اٹھارہ مارچ تک یہ مذاکرات ہوں گے یہ کشاری اکراب رلڈر کے اگلی قسط پاکستان کو ملنی ہے اور بورڈ کی مندوری کے بعد پاکستان کو یہ رقم ملے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ معاشی ٹیم نے ذرا کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ قرض پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد حکومت پاکستان کا ارادہ ہے کہ آئی ایم ایف پر ساتھ ایک بڑا اور طویل مدتی پروگرام سائن کیا جائے اس کے لئے آنے والے دنوں میں بازابطہ طور پر مذاکرات ہوں گے اور یوں یہ مذاکرات اٹھارہ مارچ تک جائے دی رہیں گے شکیل آپ سے وقت ان فقت ان ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے فیل وقت شکریہ